موسیقی اکتر سمان ہوم سیکریٹری نور الامین مینگل آئی جی جیل خانہ جات فاروق نظیر اور دیگر حقام نے شرکت کی اجلاس کے دوران فیصلہ باد اور آولپنڈی میں وومن جیلز کے قیام کی اصولی منصوری تھی گئی جبکہ پسیرعالہ پنجاب نے نئی جیلوں کو شہر سے بھر قائم کرنے کی حدایت بھی کی مریم نواز شریف نے بخشی خانے اور لاکب کی ری ویمپنگ کا حکم دیتے ہوئے پنجاب بھر کے بخشی خانے اور لاکب کی ری ویمپنگ کی پروجیکٹ کی منصوری بھی تھی اجلاس میں جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے اندزامات کو فل پروف بنانے کی ادایت بھی کی گئی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی راول پنڈی آمد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غازی کانسٹیپل انعام کے ہمراہ خدمت مرکز لیاقت باغ کا افتتا کیا مسیح تفصیلات جانتی ہے اس ریپورٹ میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے میٹھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں خرید کر یا دور دراز علاقوں سے پینے کے لیے میٹھا پانی لانا پڑتا ہے کمیشنر آف سرگودر میں ملازمین کو میٹھے پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا راول پنڈی کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غازی کانسٹیپل انعام کے ہمراہ خدمت مرکز لیاقت باغ کا افتتا کیا اس موقع پر آئی جی اسلامبہ سید علی ناصر رزوی آر پیو بابر سرفراد سی پیو سید خالد حمدانی ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر اسلامبہ سید مصطفیٰ تنویر اور دیگر افتتان بھی موجود تھے آر پیو رالپنڈی نے پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی آئی جی پنجاب اور دیگر افتان نے خدمت مرکز کے تمام حصوں کا معینہ کیا سٹیٹ آف ڈی آرٹ طرز پر کی جانے والی اپگریڈیشن کو سراہا گیا سی پیو خالد حمدانی نے آئی جی پنجاب کو پولیس خدمت مرکز پروجیکٹ کی تعمیر اور تعدین و عرائش کو کلی ترین وقت میں مکمل کرنے کے اقدامات پر بریفنگ دی پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو بیت مختلف سہولیات ایک چھت تلے فرام کی جائیں گی راولپنڈی پولیس حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق خدمت مرکز کے قیام اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے کلچر کو فروغ دینے شہریوں کو مزید بہتر طور پر سروس فرام کرنے شہریوں اور پولیس کے درمیان دوستی کو مزید مضبوط بن لینے کے لیے پولیس خدمت مرکز نیایت اہمیت کے حامل ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس اور غازی اس قوم کے محسن ہیں اور ہم سب کا فخر ہیں ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں شہدہ کی طرح میکمہ کے غازی ہمارے لیے ہیرو ہیں آئی جی پنجاب نے سیف سیٹی پروجیکٹ کے جاری تعمیر کاموں کا بھی جائزہ لیا ایس ایس پی آپریشن نے آئی جی پنجاب کو زیر تکمیر پروجیکٹ پر بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے ترکیاتی پروجیکٹ کو اعلی میار کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی کامیرہ ٹیم کے ساتھ فہد التاف روزیوز راول پنڈی کمیشنر آفیس سرکودہ کے ملازمین میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترست گئے اہلی علاقہ پینے کا پانی خرید کر لاتی ہیں دو سار اکیس میں کمیشنر آفیس میں ایک فلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کیا گیا لیکن چار سال گسرنے کے باوجود وہ فعل نہ ہو سکا مزید تفسیر آپ جانتے ہیں تصور ملیانا کی اس رپورٹ میں کمیشنر آفیس سرکودہ کے ملازمین میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترست گئے میٹھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں خرید کر یا دور دراز علاقوں سے پینے کے لیے میٹھا پانی لانا پڑتا ہے کمیشنر آفیس سرکودہ میں ملازمین کو میٹھے پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی لاغت سے ایک فلٹریشن پلانٹ تعمیر کیا گیا جس کا چار سال قبل اس وقت کی کمیشنر سرکودہ ڈاکٹر فراہ مسعود نے گیارہ فروری دوزار اکی کو اس وقت فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاہ کیا لیکن چار سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ فلٹریشن پلانٹ فعال نہ ہو سکا جس کی وجہ سے ملازمین اب بھی اس شدید گرمی میں خرید کر یادورتراز لاکھوں سے میٹھا پانی لاکھر پینے پر مجبور ہے کمیشنر آفیس سرکودہ میں ڈیپٹی کمیشنر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سیکرٹری آٹری اے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری شکیش سیل کے آفیس بھی موجود ہیں جن کے ملازمین کو میٹھا پانی مہیہ نہ ہونے کی بنا پر اس گرمی کے موسم میں شدید پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کمیشنر آفیس سرکودہ میں چار سال سے غیر فعال فلٹریشن پلانٹ کو فعال کیا جائے تاکہ ملازمین کو پینے کے لیے میٹھا پانی فرہام ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تصور ملیانہ روز نیوز سرکودہ مانگا منڈی میں انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث کروڑوں روپے کی لاغت سے لگائے گئے وارٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند شہری پینے کے لیے ساف پانی سے بھی محروم ہو گئے مسیح تفصیلات شان بھٹی کی اس ریپورٹ میں مانگا منڈی گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول کے باہر کروڑ روپے کی لاغت سے لگائے گیا وارٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے طلبہ اور شہری پینے کے ساف پانی سے مرہوم ہو گئے گندہ پانی پینے سے شہری مختلف قسم کی جان لیوہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شدیف سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کروایا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کے لیے ساف پیانی محصر ہو سکے کیامرا ٹیم کیامرا زشان بھٹی روز نیوز مانگا بندی روزنگر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ فپلا میں سترہ آزار سے سائد پینے سیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستقین ریٹیلرز کی تعداد نہ بڑھائی جانے کے سواب رول گئے علاوہ اسین کیامپ سائیڈز پر پیشتر فاکت ایڈوائسز کی مسلسل بندیش مستقین کے لیے درد سر بن گئی تفصیلات پپلا سے محمد آصف آرائن کی اس ریپورٹ میں تحصیل پپلا میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستقین کی تعداد سترہ ہزار سے زائد جبکہ رکوم کی فراہمی کے لیے تین کیمپ سائیڈز پپلا حافظ والا اور ہرنولی میں قائم کیے گئے ہیں جن پر مجموعی طور پر پانچ ریٹیلرز موجود ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مقامی انتظامیہ کی جانب سے تینوں کیمپ سائیڈز کے لیے نیچی بینک سے اکتیس ریٹیلرز فراہم کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی ریٹیلرز کی تعداد کا نہ بڑھایا جانا مستحقین کے لیے زلط اور رسوائی کا سبب ہے زرائے نے بتایا کہ کیمپ سائیڈز پر موجود بینظیر انکم سپورٹ پر غرام کاملہ جس کا کام شفافیت کو یقینی بنانا ہے وہ از خود ادم تحفظ کا شکار ہے ضرورت سامر کی ہے کہ زلی انتظامیہ کیمپ سائیڈز پر ریٹیلرز کی تعداد کو بڑھانے سمیت کیمپ سائیڈز پر موجود بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے عملہ کو باختیار بنانے کے لیے عملی اقتعامات کرے تاکہ کیمپ سائیڈز پر امن و امان قائم رہے اور مستحقین کو ان کا حق با آسانی میسر آسکے ضرورت سامر کی ہے کہ بسپ انتظامیہ ان تمام تر مسائل کو حل کرے تاکہ مستحق خواتین کو ان کا حق با آسانی مل سکے کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسف رائیں روز نیوز تحصیل پر پناہ زلہ میاوالی ڈپٹی کامیشنر میاوالی کا بلو خیل کے مقام پر کلینک آن ویل کیمپ کا معاینہ ڈپٹی کامیشنر کا کہنا تھا کہ کلینک آن ویل پروگرام پنجاب حکومت کی جانب شہریوں کن کی دیلیز پر صحت کی سہولیات کی فراہم ہے تفصیلات میاوالی سے محمد آسف رائیں کی اس ریپورٹ میں ڈپٹی کامیشنر میاوالی نے کلینک آن ویل پروگرام کے تحت لوگوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور آنے والے لوگوں سے فراہم کردہ علاج مالجہ کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا اس موقع پر ڈپٹی کامیشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلینک آن ویل پروگرام وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا صحت کے حوالے سے انقلابی اقدام ہے جس کے تحت لوگوں کو علاج مالجہ کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جا رہی ہیں اس موقع پر سی او ہیلتھ میاوالی نے ڈپٹی کامیشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کلینک آن ویل پروگرام کے تحت لوگوں کا طبی ماہرین سے معاینہ ٹیسٹوں اور عدویات کی فراہمی حاملہ خواتین کا طبی معاینہ الٹرساؤنڈ کی سہولت ماں اور بچہ کا معاینہ و سکریننگ بچوں کے حفاظتی ٹیکجات سمیت غزائی قلت کا شکار بچوں کو علاج مالجہ کی سہولیات ان کی گھر کی دہلیز پر فراہم کی جا رہی ہیں اس موقع پر ڈسٹرک کوارڈینیٹر ایم این سی ایچ ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے ڈپٹی کمیشنر کو کلینک آن ویل پروگرام کی ٹیموں کے شیڈول سے متعلق پریفنگ دی کیمرمین ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسفرائی روز نیوز میعوالی سلی انتصامیہ لٹن اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کے زیر احتمام لٹن ہیڈ اسلام پر پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ تھے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ تمام دلکہ میک میں مونسون بارشوں سے متوقع سلاو کے پیش نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے تیاری مکمل رکھیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کے نوجوان ہر دم تیار ہیں فرسی مشکوں کا مقصد تمام اداروں کا آپس میں بھامی رابطہ اور ان کے حالات کی تیاری کو جانجنا ہے تاکہ امرجنسی کی صورت میں ریسکیو اہلکار اپنی ذمہ داریاں اور فرائض باخوبی سر انجام دے سکیں ریپنی کمیشنر نے موک اکسرسائز میں بہترین عملی مشکے کرنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کا بھی قابل ستائش کرا دیا اس موقع پر پری فلڈ موک اکسرسائز میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو میونسپل کمیٹی زراد لائف سٹاک ہیلت سیبل ڈیفینس انہار ٹرافک پولیس پنجاب پولیس سکول ایڈوکیشن ہائی ویس اور دیگر محکموں نے اس سالیہ ڈیسٹک ایمرچنسی افیسر اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جینئر دانش خلیل نے اس موقع پر پری فنگ دی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو علی پورٹ کی جانب سے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک اکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو علی پورٹ کے ہیڈ پنجنت ورکس پر موک اکسرسائز کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد سلاب کی صورتحال پیدا ہونے پر ناکھانی صورتحال سے نپٹا جا سکے ریسکیو انچارج شاکر پتافی کی نگرانی میں ریسکیو تمام ریسکیو اہلکاروں نے شرکت کی اس موقع پر سیسٹنٹ کمیشنر علی پورٹ ڈاکٹر مکرم سلطان سہو اور تسلیل دار اقبال عباسی نے بھی شرکت کی اس موقع پر ڈوبتے ہوئے افراد کو بحفاظت نکالنے کا عملی مسائرہ بھی کیا گیا پنجاب ایمرجنسی سروسیز ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو ننکانہ صاحب کے سیر اعتمام سلابی صورتحال سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے دریائے راوی میں فرسی مشکو کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتا رہی ہیں ننکانہ صاحب سے تاہیر محمود ایمر دریائے راوی میں ہٹ بلوگی کے مقام پر ہونے والی فرسی مشکو میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو سیول ڈیفنس لائش ٹاک اور میکمہ سے دیگر میکمہ نے حصہ لیا اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کا عملی مظہرہ کیا اس کا مطلب ہماری تیاریوں کا جائزہ لینا تھا اس میں ہم نے اپنی جو مشینری ہے اس کو بھی چیک کیا ہے تو الحمدللہ ہماری تمام تیاریوں مکمل ہیں مشینری ہماری فیٹ ہے ہم نے فلڈ پلین جو جاری کر دیا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی فلڈ آیا تو ہم ایمرجنسی صورتحال نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے سلابی پانی میں فنسیہ فرات کی بہفاظت نکالنے اور انہیں ابتتائی طبیعی امداد دینے کے بعد ہستپال منتقل کرنے کا عملی مظہرہ کیا گیا سلاب میں استعمال ہونے والے سے جو سمان ہیں آلات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا زلی انتظامیہ ننکانہ صاحب کسی بھی سلابی صورتحال سے ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے اور تمام دیگر آداروں کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں ڈپٹک مشنل چودری محمد درشن نے مختلف میکمو کی طرف سے لگائے گئے سٹائلز کا دورہ کیا اور وہاں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کو چیک کیا انہیں تمام میکموں کی طرف سے سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی تاہر محمود روز نیوز ننکانہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی نے سی ڈی اے ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کر کے حالت دریافتی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی سی ڈی اے ہسپتال کے دورے پر پہنچے جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کی وزیر داخلہ نے سی ڈی اے ہسپتال میں مختنے وارڈ کا بھی معاینہ کیا موسی نکوی نے حدایت کی کہ سی ڈی اے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہیل کارڈ پر بھی علاج کیا جائے سی ڈی اے ملازمین کے علاوہ دیگر اداروں کے سرکاری ملازمین کو سی ٹی سکین اور ایم آر آئیو دیگر ٹیسٹ کی سہولیات فراہم ہی جائیں اپنے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی نے جل سی ڈی اے میڈیکل کالج کی وزیٹ کا بھی اعلان کر دیا مجاہ فود اتھارٹی ٹیم اکارا کی کاروائی سمد پورا میں مکینک یونٹ پر تیسے کلو ایکسپائر اشیاء خورو نوش جس میں بیس کلو چائنا نمک سو کلو مسالہ سبت کر کے منصم کو گریفتار کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی کی اس ریپورٹ میں اکارا میں فود اتھارٹی کی سمد پورا میں کاروائی کاروائی پیکنگ یونٹ پر کی گئی دورانے کاروائی تیس کلو ایکسپائری خوراک بیس کلو چائنا نوک تلف جبکہ سو کلو ملاوٹی مسالے بھاری مقدار میں سمان زبت کر لیا گیا فود اتھارٹی ٹیم میں دورانے انسپیکشن مسالوں کی پیکنگ کے لیے مس لیبلنگ مس برانڈنگ کی جا رہی تھی فود اتھارٹی نے موقع پر پہنچ گار جیل سازی نکام بنا دی حوانین کی سنگین خلاورزی پر پیکنگ یونٹ مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے ایک شخص کو پولیچ نے موقع پر گرفتار کر لیا اس موقع پر ڈی جی پنجاب فود اتھارٹی محمد آسم جوید کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والے فود اتھارٹی سے بچ نہیں سکتے چھوٹے بڑے کاروبار کو مسلسل چیک کیا جا رہا ہے انسانی جانوں کے ساتھ کھلوار ہرگیز قابلے قبول نہیں جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ سیدھا جیل جائے گا قانون سب کے لیے برابر ہے ان کے خلاف ریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا ڈپٹی کامشنر حیدر آباد زین العابدین میمبر نے کہا کہ میکمہ موسمیات کی جانب سے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافی کی پیش ہوئی کی وجہ سے آئندہ چند روز کے دوران ہیٹ ویو کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر حیدر چوک پر ظلہ انتظامیہ اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کیلئے بھی کیمپ لگائے گیا مسیح تفصیلات نویر فاروقی کی اس ریپورٹ پہ حیدر آباد میں حیدر چوک پر ظلہ انتظامیہ اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کا کیمپ لگایا گیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر حیدر آباد زین العابدین محمد نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافی کی پیش گوئی کی وجہ سے آئندہ چند روز کے دوران ہیٹ سٹوک کا خدشہ ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ظلہ انتظامیہ اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے چاروں تالکوں کی عوام کو ہیٹ سٹوک سے بچانے کے لیے کیمپ میں تھنڈے مشروبات اور تھنڈا پانی کا ہیٹ سٹوک سے بچاؤ کے لیے انتظام کیا گیا عوام الناس کو مشورہ دیا ہے کہ ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے محکمہ سہد کی جانب سے دی جانے والی تجاویز برائے راست سورج کی شواؤں سے بچنے کے لیے اپنے سر کو کسی کپڑے سے ڈھاپیں مشروبات اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور دوپیر کے عقاد میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکنے ہماری راستوکی ٹیم میں ہر جگہ پہ ہر کیمپ میں موجود ہیں خدا نہ کسا کوئی بھی فرسٹ ریٹ کا معاملہ ہو کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو اس کو کس طرح سے سپورٹ کرنی ہے اس لیے سے یہ کیمپ کے ساتھ راستوکی ٹیم میں ڈپلائر کی گئی ہے ایدراباد میں گرمی پورے ویسے تو پورے سندھ میں گرمی ہے اور حکومت کی طرح سے بھی الٹ جاری ہے تو یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ڈپٹی کمیشن ہیدراباد کے ساتھ ڈسٹرک ہیلز کے ساتھ اس طرح ہیدراباد کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف ارگنیزیشن کھرئی ہے ہمیں پر تربوس کٹنگ ہو رہی ہے یہ روحظہ کی بوتلیں رکھی ہو رہی ہیں چھتریاں تقسیم ہو رہی ہیں اور آنے والی قوم کو ریسکیو ٹیم جو ہے وہ شاور دے رہی ہے پانی تھنڈا پھیک رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹاولز تقسیم کر رہے ہیں اور بروشر تقسیم کر رہے ہیں ٹیمی کی طریف سے روز کی بنیاد پر ہمیں الٹس جاری ہو رہے ہیں پیشنگوئیاں جاری ہو رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور جو احتیاطی تدابی جاری کی گئی ہے وہ بھی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے ہم نے اپورڈنگلی اس کو ڈسیمنیٹ کر دیا اپنے محکموں کے تھروبی اپنے فیل آفیسرز کے تھروبی اور خود بھی اس پہ ہم نے ٹی ڈی ایمی کی میٹنگ بھی پلان کی ہے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہمارے سرکاری محکموں کے دارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں مزافر آباد اور گردنوامے گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد مقامی افراد اور سیاہوں نے تھنڈے پانی سے لطفندوس ہونے کے لیے ندی نالوں کا رخ کر لیا احوال جانتے ہیں مزافر آباد سے مرسا شہساد کی اس ریپورٹ میں اپنے پل بار کی طرح آزاد کشمیر کے اکثر اضلات سمیت دارالحکومت مزافر آباد اور اس کے گردنوامے گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد جو شہری ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر آپشاروں ندی نالوں اور دریاؤں کا رخ کر لیا جہاں کے تھنڈے پانی سے وہ خوب لطفندوس ہو رہے ہیں تو یہاں پر موجود شہریوں سے بات کریں گے کہ یہاں پر آکن کو کیسا لگ رہا ہے تو آئیے شہریوں کے زبانی جانتے ہیں ادروائل ہم یہاں پانی میں انجوائے کرتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ شام کے وقت بھی اور دن میں بھی پچے خواتین آتی ہیں ہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کافی کوپریٹیو ہمارکہ تھے درمی سے ستائی سیاہوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے دل فریب نظاروں اور ٹھنڈے پانی سے خوب لطفندوس ہو رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے امرہ مرزا شہزاد روزنیو مزفر آباد آزاد کشمی وسیر زراد پنچاب سید آشک حسین کرمانی نے پیر پہر علیشہ بارانی زرائی یونیورسٹی راولپنڈے کے دورے کے دوران کیا اور یونیورسٹی میں جاری تحقیق اور تعلیمی سرکرمیوں کے حوالے سے جلاس کی صدارت کی اس موقع پر وسیر زراد فجاب نے مسید کہا کہ موسمیات تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ناعت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے جدید زرائی ٹکنالیچی کو متعارف کروانا انتہائی ناکسیر ہے ان کا مسید کہنا تھا کہ بارانی زرائی یونیورسٹی راولپنڈی خطہ پوٹوار اور دیگر بارانی علاقوں کے لیے بہترین پیداوار دینے والی فصلوں کی نئے اقسام متعارف کروانے کے لیے تحقیقی کافشوں کو تیز کریں وسیر زراد پنچاب نے مسید کا کہ بارانی زرائی یونیورسٹی راولپنڈی ہائی ویلیو کلاپ زمین کی بردری اور آبی سے خائر پڑھانے کے لیے تحقیقات پر کام بڑھائیں اکارا میں وزیلالہ پنچاب مریم نواز کے صحیح دوست پروگرام کلینک آن ویلز کے تحت دو روزہ فری میڈیکل کیم کا افتتاہ کیا گیا فری میڈیکل کیم کا افتتاہ سی ای او مسید تفصیلات جانتے ہیں محمد منشاہ نویر کی اس ریپورٹ میں کارا میں وزیلالہ پنچاب مریم نواز کے صحیح دوست پروگرام کلینک آن ویلز کے تحت دو روزہ فری میڈیکل کیمپ کا افتتاہ کر دیا گیا فری میڈیکل کیمپ کا افتتاہ سی ای او ایس ڈاکٹر سی ایف اللہ میمبر کومی اسمبلی چودری ریاض الحق اور ڈسٹریک مانیٹرنگ افیسر افضل کمیانا نے سابقہ جنرل کانسل عباس علی جٹ کی رہیشگاہ پر کیا کیمپ میں الٹرا سانڈ اور میڈیکل ٹیسٹ بلکل فری کیے گئے کوالیفیڈ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر نے سیکروں مریضوں کا چیک اپ کیا اور انہیں مفت عدویات فراہم کی غزائی قلت کے شکار بچوں کی سکریننگ اور افاظی ٹی کا جات لگائے گئے پاہ دزجگی معاینے کی سہولت کے ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کی فراہمی بھی کی گئی عوام نے وزیراعلا پنجاب کے پروگرام صحت کی دستک عوام کی دہلیز پر کوس رہا یہ جو پروگرام شروع کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک اور صحت دوست پروگرام کلینک آن ویل شروع کیا یہ بہت اچھا ہے اس میں لوگوں کو بہت بینیفٹ مل رہا ہے بہت لوگوں کو عدویات ان کی دہلیز پر مل رہی ہیں بہت لوگوں کو سہولت مل رہی ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ مریم نواز صاحبہ اور بھی لوگوں کے لئے بہت اچھے سے اس سے بھی زیادہ بینیفٹ لائیں ہمیں ان سے بہت امیدے ہیں ہمرا ٹیم فیصل نوید اور اغنال نوید کے ساتھ محمد منشا نوید روز ہندوز اوکارا یو ایس امبیسی کے ڈیپٹی چیف انٹریو شوفر نے وفت کے ہمراہ سفاری ٹرین کا سفار کیا سفاری ٹرین کے مسافر پانچ تاریخی ریلوے سٹیشن کی سیر کرتی ہیں جو اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو تیرانوے کے درمیان تعمیر ہوئے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں راولی سے نمان صلحوی ایس امبیس کے ڈیپٹی چیف انٹریو شوفر نے سفاری ٹرین کا سفر کیا اس دوران کتاب و ٹھوہار کی خوبصورتی اور گولڈا میں پاکستان ریلوے میوزیم کا جائزہ بھی لیا ڈی ایس ریلوے نورالدین داور نے کہا کہ پاکستان ریلوے سیاہوں کے لیے سفاری ٹرین راولپنڈی سے اٹھک خود پیل سفاری ٹرین مقامی اور انٹرنیشنل سیاہوں کو راولپنڈی سے اٹھک خود کے درمیان تاریخی اور خوبصورت مقامات دیکھنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے سفاری ٹرین کے مسافر پانچ تاریخی ریلوے سٹیشن کی سیر کرتے ہیں جو اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو ترانوے کے درمیان تعمیر ہوئے ری ایس ریلوے کا مزید کہنا تھا کہ سفاری ٹرین کے مسافروں کو مارگلہ پہاڑوں اور بوٹوہار کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں سفاری ٹرین کا مقصد پاکستان کے خوبصورت مقامات اور خودتی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا ہے نموان سلہری روز نیوز راولپنڈی کمبر اور گردو نوام گرمی چھالی سینٹی کریڈ سے تچاوز کر گئے اسسسٹنٹ کمیشنر عبدالقادر مشوری کی جانب سے عوام کے لیے دھنڈے پانی سمیت مشروبات کے مختلف چورہوں پر کیمپ لگائے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر عبدالقادر مشوری نے شہریوں کو ہدایت کیا کہ بخیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں پانی نمکول ریمو کا زیادہ استعمال کریں طبیعت خراب ہونے کی صورت میں چالتے ڈاکٹر سے رجوع کریں کتائی بھرتنے سے نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے مزید احوال جانتے ہیں مہوش مستقیم کی اس ریپورٹ میں ریالکوٹ نیجی یونیورسٹی نے ورلڈ بال ڈیک ہاکی فیڈریشن کے بینل اکمامی وفت کا خیر مقدم کیا جس میں یونیورسٹی کے صدر جیرو سلیو میلائس اور ورلڈ بال ڈیک ہاکی فیڈریشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر کوچ کی کھتے کے افتدائی دورے پر فار کے ساتھ میز بانی کی یہ دورہ پاکستان اور اس سے باہر ورلڈ بال ڈیک ہاکی کے فروغ اور ترقی میں ایک اہم سنگے میل ہے کھیلو اور بینل اقوامی تاون کے لیے نیجی یونیورسٹی کی جاری وباستگی کے ایک اٹھ پاکستان میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا جو ہمیں ڈیک ہاکی سکھائیں گے ہم انشاءاللہ ان کی ہاکی کی ٹیمز کو انٹرنیشنل ٹورز بھی لگوائیں گے جن سے ان کا میکسیمم سیکھنے کو موقع ملے گا اور ان کو بزنس بھی ملے گا ان کے اپنا روزگار بھی مرا اس موقع پر چیف ڈائریکٹر سپورٹ سارف ڈیو بی ڈی اچ ایف نکار جیٹ کا کہنا تھا کہ سیال کورٹ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور فرس ٹائم پاکستان میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہے جو ہمیں ڈیک ہاکی سکھائیں گے اور ہم ہاکی کو پریزنٹ کیا اور یہی کوشش ہے ہماری کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنل پریزنٹ کریں اور آئندہ آنے سالوں میں پاکستان کو چیمپئن کنٹری بنائیں تو دوسری طرف نیجی یونیورسٹی کی طالبات نے بھی ورلڈ بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے بینر اقوامی وفد میں اپنا لوہا منوایا طلبہ بسمہ بطول کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کوچنگ اور ٹریننگ سینٹر میں ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور اپنا ٹیلنٹ بھی پریزنٹ کیا ہے اور آئندہ بھی پاکستان کو انٹرنیشنل پریزنٹ کرنے کے لیے مسلسل کوششہ ہیں کیمپرا ٹیم کے ساتھ مہویش مستقیم روز نیو سیال کوٹ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گجرات میں سجا پہلا سٹوڈنٹ ویژن ایکس کو جس میں ایڈوکیشن سے وابستہ پنجاب بھرسے طلبہ وطلبات نے شرکت کی جہاں مختلف ازلا سے آئیوے شرکہ نے مذبانی کے فرائز انجام دیئے احوال جانتے ہیں سید عبد علی کی اس ریپورٹ میں تار مفاد کے لیے طالب علم وطعلیم کے ساتھ دیجیٹل مارکٹنگ کی اہمیت کو بھی مدر نظر رکھنا چاہیے مارکٹنگ مارکٹنگ نے اچھا گزارت میں کوشش کیا کہ دیجیٹل مارکٹنگ آج کل ایک ایشو ہے جو بڑے شہروں میں ایسر اویل بھلا چھوٹے یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ گزارت میں یہ نئی مارکٹنگ ایفرٹ کی جا رہی ہے سورننٹس کو گائیڈ کریں زیادہ اویر کریں تاکہ پاکستان بھی ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرتا چلا جائے پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھوں میں ہے اسلام آباد سے آئے مقرر موئیز مبشر نے کہا گجرات منڈی بہاولدین کے زون میں ہمارے سب سے زیادہ نوجوان غیر قانونی طریقے سے بارڈر پارک کرتے ہیں اپنا پیسہ اور اپنی زندگیاں دعو پر لگانے کی بجائے اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل سکلز کو بھی بڑھائیں تاکہ مکررین اور شرکہ کو شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا گیا دیجیٹل مارکٹنگ کے حوالہ سے گجرات میں لگائی گئی اس ایکس کو طلبہ و طلبات نے کوبس رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبدالی روز ویوز گجرہ کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود کی زیر صدارت انصداد سموک پلاننگ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود کی زیر صدارت انصداد سموک پلاننگ کے حوالے سے اجلاس منقق ہوا جس میں ٹی سی لاہور آفیہ حیدر ٹی جی ای پی اے امران حامد ایسن شونس سی او احمد شیخ صاحب کی زیر صدارت امن امان کی صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا اس ایس 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 ڈی پی او میاوالی مطیولہ خان نے اپنے آفس میں ڈسٹک وومن پروٹیکشن آفسر سے میٹنگ کی میٹنگ میں وومن ہرائسمن سیل کے انچارج اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے تفصیلات اشفاق احمد کی اس ریپورٹ میں ڈی پی او میاوالی مطیولہ خان نے ڈسٹک وومن پروٹیکشن آفسر زبیدہ شاہین اور وومن پروٹیکشن سنٹر انچار سمیرہ صدیق سے اپنے آفس میں ملاقات کی ڈی پی او میاوالی نے دوران میٹنگ ان کو بتایا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے خصوصی احکامات کی روشنی میں پنجاب بھار کی طرح زل میاوالی میں بھی وومن حراسمنٹ سیل قیم ہے جس کی انچارج کے طور پر لیڈی ساب انسپیکٹر تینات ہے میاوالی میں کہیں بھی خواتین اور بچوں پر تشدد یا حراسمنٹ کا واقعہ پیش ہے تو فوری طور پر ملزمان کے خلاف قانونی کروائی عمل میں لائی جاتی ہے مزید براہ ڈی پیو میاوالی نے ان سے مہینے میں دو بار میٹنگ کرنے اور لیگل و سرکاری اقامات آپس میں شیئر کرنے کا کہا میٹنگ کے اختتام پر ڈسٹک پروٹیکشن آفیسر وانچارج ویمن پروٹیکشن سنٹر نے ڈی پیو میاوالی کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دھانی پر ان کا شکریہ ادا کیا اشواہ کامت روز نیوز میاوالی وزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالجوار خان کی اس ریپورٹ میں دھانی شیئر پولیس کی سر براہی میں بڑی کاروائی ڈکیتی اور رہزینی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے دو ارکان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک لاک روپے نگدی جبکہ چھینی ہوئی پانچ موائل فون اور اسراب رامت کر لیا ملزمان نے دورانے تفتیش تھانہ شیئرگر تھانہ سٹی تھانہ سدر رنالا کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور رہدانی کی مختلف وارداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ گزشتہ ہفتے شیئرگر پلیس نے سغنہ سمیت گرفتار کیا عرصہ درات سے یہ گینگ علاقہ تھانہ شیئرگر تھانہ سٹی تھانہ سدر رنالا خورد تھانہ سدر پتو کی اور تھانہ سٹی پتو کی کے لئے چیلنج بنا ہوا تھا مسئلہ اصلہ آب سے لیس گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ملزمان سے نو عدد چھینی ہوئی موٹر سیکلیں دو عدد چیسز سات لاکھ رپے نگدی اور نو عدد چھینے ہوئے موبائل فون برامت کیے اس موقع پر ڈی پیو کارہ تارک عزیز سندو نے اچھی کارکردگی دکھانے پر تھانہ شیکر پولیس کو شاباش والی قوت گوائی اور سماعت سے محروم بچی کو ایس ای چو نے اپنی ٹیم کی امرہ تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا بچی سلامت والدین کے پاس پہنچنے پر والدین نے ایس ای چو تھانہ مرادپور نیا عبدال عزاق اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سرحہ اور شکریہ آدھا موسیقی انٹی کرپشن سکھر کی ٹیم کی پنو آکھل میں کروائی پٹواری کو رشوت لیتے رنگ ہاتھوں گریفتار کر لیا گیا انٹی کرپشن سکھر کی ٹیم نے بنو آکھل میں کاروائی کرتے ہوئے پٹواری کو رشوت لیتے رنگ ہاتھوں گریفتار کر لیا مسیح تفتیش کے لیے انصداد بدونوانی کی عدالت سے ریمانٹ لے لیا کیا ڈیپٹی دفتر میں پٹواری کو رشوت لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں گریفتار کر لیا رشوت کی رقم پندرہ اصار روپے کمزے میں لے کر مقدمہ دارچ کر لیا گیا جس کے بعد انٹی کرپشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جیرمن انٹی کرپشن فرط اللہ جنجوہ اور دیگر حکام کی جانب سے حدایت کی گیا کہ تمام سرکاری محکموں کے رشوت خور ملاصمین کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہیں سیالکورٹ پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا موڑ کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی جاری سیالکورٹ پیٹرولنگ پوسٹ گلوٹیا موڑ کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی جاری ہیں اسپی پیٹرولنگ ریجن گچنہ والا فاروق احمد بھٹا اور دی اسپی محمد عرفان حق سلحریہ کی سرین نگرانی پوسٹ ساب انسپیکٹر یاسر محمود اور ان کی تیم نے مختلف مقامات پر ناکے بندی کے دوران دو ملزمان سکنا شیخ پورا کے کبزے سے کلیشن کوپ اور سیکڑو گولیاں ایک ملزم سکنا لاہور کے کبزے سے پسطول تیس بور اور گولیاں برامت کر کے تینوں ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی دسکا میں علیدہ علیدہ مقدمہ ترج کروا دیئے میونسپل کمیٹی میاوالی میں زلہ سطح پر مقابلہ موسیقی منعقی کیا گیا مقابلے میں چھتیس مقامی گلوکاروں نے حصہ لیا مہمان خصوصی اے ڈی سی جی سلمان احمد دون تھے انہوں نے پوزیشن ہولڈرز میں انام اور سٹیفیکیٹ تقسیم کیے مزید احوال جانتے ہیں اشفاق احمد کی اس ریپورٹ میں مجاب آرڈ کونسل کے زیرے تمام میوسپل کمیٹی جناح میاوالی میں ٹیلنٹ ہنٹ کے تحت زلی مقابلہ موسیقی منقد کیا گیا پروگرام کے مہمان خصوصی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل میاوالی سلمان احمد لون جبکہ مہمان عزاز ڈریکٹر آرٹس کونسل اسد احمد تھے مقابلہ میں چھتیس مقامی گلوکار نے شرکت کی زلی سطح کے مقابلہ جات میں ججز کے فرائز معروف سنگرز کامرانی سخیلوی کاشف علی کے اور شبانہ کوثر نے سرانجام دیئے مقابلہ میں شامل ایک ننے گلوکار نے نصرت فتی علی خان کی گائی رہے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سلمان احمد لون نے پوزیشن ہولڈرز میں اول دوم اور سوم کیش انعامات بترطیب بیس ہزار اندرہ ہزار اور دس ہزار روپے تقسیم کی اگلے مرحلہ میں زلی سطح پر پوزیشن ہولڈرز تئیس مای کو شرگودہ آرٹس رسپونسل کے مین حال میں دویزن سطح کے مقابلہ جات میں حصہ لیں گے جبکہ سبائی سطح کا مقابلہ 22 جون 24 کو لاہور میں منقت کیا جائے گا شواہ کا احمد روز نیوز زمین آئی روز نگر سے آج کے لئے تنا ہے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے روز نیوز